اس فیڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کسٹم کنڈیشنل فارمیٹنگ رولز کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کنڈیشنل فارمیٹنگ ہوتی کیا ہے ایسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے اور میری جتنی بھی سیل ویلیوز ہیں ان میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کونسی ویلیوز ہیں جو کہ زیرو سے کم آ رہی ہیں اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس پورے ڈیٹا میں یا اس پورے کولم کے اندر top 10 ویلیوز کونسی ہیں یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی ویلیوز ہیں جو above average ہیں اور وہ کونسی ویلیوز ہیں جو below average ہیں میں ان ویلیوز کو highlight کرنا چاہتا ہوں highlight سے یہ ہوگا کہ مجھے پوری ورکشیٹ study نہیں کرنی پڑے گی direct highlighted cell جو ہوگا وہ مجھے نظر آ جائے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا میرا desired result تو یہ کیا کس طرح سے جاتا ہے فار اگزمپل ہمارے پاس یہ ایک list ہے جس کے اندر student کی ڈی ایک column میں دیوی ہے اور ان کے جو grade یعنی ان کے marks کتنے آئے ہیں وہ یہاں پہ given ہے فار اگزمپل میں یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس column کو میں نے select کیا یا آپ نے اس column کو select کرنے کے بعد home tab میں آپ کو یہاں پہ ایک section نظر آ رہا ہے style کا یہاں پہ آپ آئیں گے اور بالکل top پہ آپ کو option نظر آئے گا conditional formatting کا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پہ کافی زیادہ options موجود ہیں جیسے کہ highlight cell rules یہاں پہ آپ set کر سکتے ہیں کوئی بھی conditional formatting تو ہم یہاں پہ different rules apply کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ values چاہیے جو کسی خاص values سے greater ہو less ہو یا ہم کوئی range کی درمیان values کو highlight کرنا چاہتے ہیں تب ہم between کا استعمال کریں گے یا آپ کو exact equals to یعنی مجھے وہ تمام grades چاہیے جو کہ 82 کے برابر ہیں تو وہ میں equals to کا یہاں پہ استعمال کروں گا اسی طرح اگر آپ کو ایک خاص cell value چاہیے اس کے اندر کوئی خاص text لکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی date اگر آپ نے کوئی specific date اس کو highlight کرنا ہے اس cell value کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے duplicate values تو یہ ہمارے پاس کچھ basic cell rules ہیں جو کہ ہم apply کر سکتے ہیں ایسا کہ میں duplicate values کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں پہ duplicate کا ہمارے پاس option آ رہا ہے اور یہاں سے آپ ان values کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ different قسم کے colors دیئے گئے ہیں جس میں سے آپ کوئی ایک color select کر سکتے ہیں یا آپ custom format میں جا کے اپنی مرضی کی بھی formatting set کر سکتے ہیں تو اس کو میں ok کے پھر click کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ for example red کر دیتے ہیں اس کو ok پھر click کرتا ہوں تو sorry ہم نے یہاں پہ column select نہیں کیا تھا تو پھر سے اس کو کرتے ہیں یہاں پہ ہم red text تو دیکھیں یہاں پہ values ہیں جو repeat ہو رہی ہیں تو صرف text جو ہے وہ آپ کا red آ رہا ہے دیکھیں اگر میں اس کو select کرتا ہوں اور مجھے duplicate values چاہیئے اور اس کے اندر ہم نہ صرف text کو red کرتے ہیں بلکہ اس کی پورا جو cell ہے اس کو بھی ہم fill کر دیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ result آیا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک اور sheet ہے projects کے نام سے اور اس کے اندر کچھ projects دیئے ہیں ان کے group leader implies total tasks کتنے ہیں tasks complete کتنے کی ہیں اور کتنی percentage ہے ان کی tasks complete کرنے کی وہ بھی یہاں پہ given ہے for example یہاں پہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ top 10 percentage کس group کی ہے تو یہاں پہ اس column کو میں select کروں گا اور conditional formatting میں آ کے آپ آ جائیں گے top bottom rule پہ اور یہاں پہ آ جائیں گے top 10 items تو یہاں پہ وہ تمام percentages آ جائیں گی جو top 10 میں آتی ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس top 10 values یہاں پہ select ہو گئی اسی طرح میں اس کو select کرتا ہوں کنیشنل فارمیٹنگ میں آتے ہیں تو یہ جو top bottom rules ہیں یہ دراصل top اور bottom values پہ apply کیے جاتے ہیں اسی طرح آپ کو top 10% values چاہیے ہوں تو وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی اور اس کے اوپر میں click کرتا ہوں اوکے پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس تمام values کا جو percentage نکالا جائے گا اور اس میں سے جو top کی percentage values ہوں گی وہ ہمیں یہاں پہ display ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پہ below items چاہیے تب آپ آپ کو یہاں پہ below items بھی show ہوں گے لیکن آپ نے جو پرانا rule apply کیا تھا اور ابھی جو آپ نے rule apply کیا ہے اس وجہ سے دونوں کے mix ہونے سے آپ کے پاس تمام قدر same آ رہے ہیں جب بھی ایک آپ new rule apply کریں تو پچھلا rule آپ نے clear کرنا ہوتا ہے اس کے لئے میں یہاں پہ اس کو select کرتا ہوں اور condition formatting کے بالکل last corner پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے clear rules کا یہاں پہ آپ آئیں گے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے clear rules from selected cells جو بھی آپ نے اس کے پہ rules apply کیا ہوں گے وہ تمام کے تمام یہاں پہ آکے ختم ہو جائیں گے اب اگر میں اس کو دوبارہ سے select کرتا ہوں اب آپ اس پہ کوئی بھی نئے rule apply کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ ایک اور sheet ہے product inventory کی جس میں different products دیئے ہیں اور ان کے total number of units کتنے ہیں کتنے units جو ہیں وہ available ہیں وہ یہاں پہ دیئے ہیں اب اگر میں units کو conditional formatting کی ذریعے highlight کرنا چاہوں data bar سے تب آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ select کرتا ہوں تو یہاں سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جو maximum value ہوگی اس کو وہ full bar سے show کرے گا اور comparatively جو lowest values ہوں گی ان کو وہ lowest bar سے show کرے گا اس طرح دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کس product کے جو units ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں آپ کے پاس یہاں پہ اور بھی کافی options ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہم واپس اگر projects میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم total task کے اوپر آتے ہیں اور اس کو میں select کرتا ہوں اور conditional formatting میں ہم آتے ہیں colors scales کے اوپر تو یہاں پہ آپ کو different colors دیئے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس column کے اندر جو values ہیں اس میں maximum minimum values کا آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا اب جیسے کہ میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو جو values ہیں جو greater values ہیں وہ آپ کو ایک خاص color سے show کی گئی ہیں اس کے بعد جو اس سے تھوڑی سے کم ہیں ان کو پھر ایک خاص color سے شوک کیا گیا ہے اور جو lowest values آپ کے پاس آ رہی ہیں ان کو red color سے شوک کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس کلاتے ہیں color scales اور اسی طرح آپ کے پاس icon set ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس group میں دیکھتے ہیں کہ اس میں employees کی تعداد کتنی ہیں اس کے لئے ہم conditional formatting پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ different icon set دیئے ہیں جس سے ہمیں بیدا چلتا ہے کہ کس کے اندر employees کی تعداد زیادہ ہے کس group میں اور کہاں پہ employees کی تعداد کام ہے جیسے اگر میں آپ اس کو select کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ جو symbol ہے upward arrow کا یہاں پہ اس کی value 14 یعنی اس group میں زیادہ employees ہیں اور جہاں پہ 4 ہے وہاں پہ red color سے شوک کیا گیا it means کہ یہاں پہ کم employees ہیں اور جہاں پہ yellow ہے it means کہ یہاں پہ average employees show کیے گئے ہیں تو وہ یہ تمام rules ہیں جو کہ آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک option آتا ہے new rule کا as for example یہاں پہ میں student grade کی sheet میں آتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ایک new rule set کرنا چاہتے ہیں new rule کے لئے آپ کو یہاں پہ خود سے condition set کرنی پڑے گی اس کے لئے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا اس column grade کا جو column ہے اس کو میں select کر لیتا ہوں conditional formatting میں آکے آپ نے new rule پہ آنا ہے اب یہاں پہ different rules کی types دیمی ہیں rule type سے یہ ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ specifically کن values کو target کر رہے ہیں جیسے for example اگر میں duplicate values کو target کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں اس option کو select کر لوں گا تو duplicate values کو select کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آپ کے پاس option ہوتا ہے duplicate format all پہ اور یہاں پہ duplicate پہ click کریں گے format پہ click کروں گا تو یہاں سے آپ جو highlighted values ہیں ان کا format set کر سکتے ہیں کہ اس کا format کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ان کا color کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے color select کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک sample جو ہے وہ generate ہوتا رہے گا اور اسی طرح آپ اگر ان values کے گرد کوئی border set کرنا چاہتے ہیں تب آپ border بھی set کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ different fonts دیئے ہوئے ہیں اور different font style دیئے ہوئے ہیں جن کو آپ select کر سکتے ہیں تو okay پہ میں click کرتا ہوں تو finally ہمارے پاس یہ ایک formatting بن رہی ہے اس کے اوپر میں apply کرتا ہوں تو جتنی بھی duplicate values ہیں وہ ایک خاص formatting میں آپ کو یہاں پہ display ہو رہی ہیں تو اب اگر آپ نے جو بھی rules آپ بناتے جائیں گے جتنے بھی rules آپ نے apply کیے ہیں manage rules کے اوپر آپ click کریں گے تو ان تمام کی list آ جائے گی یہاں سے آپ کوئی بھی rules جو ہے اس کو delete کرنا چاہیں تو delete بھی کر سکتے ہیں اوکے پہ click کریں گے تو دیکھیں جو rules ہم نے create کیا تھا تھوڑی دیر پہلے اس کو میں نے delete کر دیئے اب وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو manage rules جو ہے یہاں پہ آپ کو وہ تمام rules شو ہوں گے جو کہ آپ نے اس sheet کے اوپر apply کیے ہیں اگر آپ full workbook کو select کریں گے تو یہ پوری workbook میں جہاں جہاں پہ rules apply ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ show کروا دے گا تو اس طرح سے ہم custom conditional formatting کا استعمال کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ Microsoft Excel کے اندر conditional formatting میں custom conditional formatting کس طرح سے کی جاتی ہے جوotal كل چک کے اندر